بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عبداللہ آج ایک نئے مہمان جناب محترم نوید احمد صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے نوید صاحب نے بہت مہربانی کی میرے پاس تشریف لائے میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہیں تو معاشاللہ پاکستان کے بہت بڑے فری لانسر تو بجائے اس کے کہ میں ان کا تعریف کروا ہوں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود ہی مختصر سے اپنا تعریف کروائیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں السلام علیکم عبداللہ بھائی بہت شکریہ آپ نے ملے انوائیڈ کیا بہت شکریہ جزاک اللہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا میرے نام نوید ہے میں ایک فری لانسر ہوں اور پچھلے کوئی نو دس سالوں سے فری لانس انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں اور کچھ پلیٹ فرمز فری لانسنگ کے جو مشہور ہیں فائی ور اپک ان کے اوپر میں ٹا آپریٹڈ ہوں اس کے علاوہ ہم ایک ریموٹ ڈیزائن سٹوڈیو رن کرتے ہیں جس میں کوئی دس بارہ لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہم پوری دنیا میں کریٹیو کی سروسز دیتے ہیں چشتیاں سے میرا تعلق ہے چشتیاں میں ہی ہم بیٹھے ہیں یہیں پہ میری ارلی ایڈیوکیشن یہیں پہ ہے سکول کالج اور اس کے بعد میں نے کمیرے سائنس میں بی ایس کیا ہے اور ماسٹرز بھی کمیرے سائنس میں ماشاءاللہ جی بہت خوب جی زبردست اچھا نوید بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ گلوبرل ریسیشن ہے انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے تو ایسے حالات میں ایک پاکستانی اپنے آپ کو کیسے سٹیبل کر سکتا ہے دیکھیں سر انفلیشن پوری دنیا کا مسئلہ ہے پاکستان کا تھوڑا سا زیادہ ہے پاکستان میں پیسہ زیادہ جلدی سے ڈی ویلی ہوتا ہے اکنومک سٹیبلیٹی نہیں ہے یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی وجہ سے وہ ڈریکٹلی اکنومک سٹیبلیٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ بالکل واقعی میں یہ صحیح ٹائم ہے کہ اس پہ کانورسیشن کی جائے بات کی جائے اس سے پاکستانی ینگ جنریشن اگر ہم دیکھیں پاکستان میں سکسٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ینگ لوگ ہیں ہماری پاپولیشن میں سے انڈر دی ایج اف ٹونٹی فائی تو ہمارے پاس بہت سارا پوٹینشل مجود ہے ایسے لوگ جو کہ یا تو ابھی جوب انڈسٹریز میں یا ورک انڈسٹری میں انٹر ہوں گے یا انٹر ہو چکے ہیں تو ہمارا میرے خیال میں مین فوکس ہونا چاہیے ان کے اوپر کہ ہم ان کو کسی طرح سے کسی ڈریکشن پر چڑھا لیں اگر یہ سکسٹی فائی پرسنٹ پاپولیشن ہماری یہ ہماری پاور ہے یہ ہماری دنیا میں نالج اکانومی کی بات ہو رہی ہے دنیا میں جنگیں اب جو ہے وہ ٹریڈشنل طریقوں سے نہیں لڑی جاتی ہیں نالج سے جنگیں لڑی جاتی ہیں جو نالج میں سپیریر ہے جنریشن وہ دنیا میں بھی سپیریر ہے وہ دنیاوں کو لیڈ کر رہی ہے جو جس کے پاس کلفل ریسورسز نہیں ہے نالجیبل ریسورسز نہیں ہے وہ دنیا میں بھی پیچھے تو ہمیں میرے خیال میں اپنی یوتھ کو ڈریکشن دینی چاہیے اور انہی کے پوٹینشل کو یوٹلائز کرنا چاہیے اب ان کے پوٹینشل کو ہم کیسے یوٹلائز کر سکتے ہیں ہم ان کو سکلز کی طرف لے کے ہیں وہ کسی بھی طرح کی سکلز ہو سکتی ہیں میں پرسنلی ڈیجٹل سکلز کی بات ہمیشہ کرتا ہوں کیونکہ میرا خود کا تعلق جو ڈیجٹل سکلز انڈسٹری سے ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر صرف ہم اپنی یوتھ کو آن لائن پیسے کمانے کے قابل بنا دیں کہ وہ دوسرے ملکوں سے پروجیٹس پکڑ کے ان پروجیٹس پہ کام کریں اور اس سے ڈبل فائدہ ہوگا ایک فائدہ تو اوویسلی وہ یہاں کے لوگ بیٹھے ان کو باہر سے پیسہ آئے گا ان کو یہاں کی جوب انڈسٹری اگر کم پیسوں پہ بھی جوب دے رہی ہے تو وہ باہر سے تھوڑے بہتر ڈالرز کما سکتے ہیں اور جو ڈالرز اگر وہ تھوڑے بھی کمائیں گے تو وہ پی کے آر میں زیادہ پیسے بن جائیں گے اوویسلی وہ تو فائدہ ہے ہی ہے دوسرا فائدہ ملک کو بھی ہے کہ فورن ریمیٹنس آئے گی اس سے ملک کی اکانومی بہتر ہوگی اور یہ ساری یوتھ اگر ایک اس ڈریکشن میں لگ جائے کہ وہ باہر سے پیسہ لے کے آنا شروع کر دے جو بھی پولیٹیشن آتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ جو پاکستانی ہمارے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ہمارے ملک آساس ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں سے فورن ریمیٹنس پیچتے ہیں تو کیوں نہ کہ ہم یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اس قابل کر دیں کہ وہ باہر سے پیسہ لے کے آنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں جب سے دنیا بنی ہے تب سے انفلیشن بڑھ رہی ہے امریکہ میں اتنی زیادہ انفلیشن ہے کہتے ہیں کہ میں کوئی ریسرچ بڑھ رہا تھا 40-50% ڈالرز آج تک جتنے ڈالرز بنے ان میں سے 40-50% پیچھلے دو تین سالوں میں بنے تو امریکہ کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے انفلیشن کا لیکن ہمیں بہت زیادہ اور ہمیں ڈالر بچا بھی سکتے ہیں ڈالر میں یہ پوٹینشل ہے کیونکہ وہ سٹینڈر کرنسی ہے دنیا کی تو اگر ہم یوت کو یہ ڈریکشن دے دیں کہ تم نے گھر بیٹھ کے پیسے کیسے کمانے ہم ان کو یہ سکھا دیں یہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے ایسے لوگوں کی رسپونسیبیلٹی ہے جو آرڑی اس انڈسٹری میں اس کام سے واقف ہیں میرے جیسے لوگ میرے زیادہ سینئر لوگ زیادہ ایکسپیرینس لوگ جو کہ سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں تو ان کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ یوت کو یہ ڈریکشن دیں اور اس سے پھر ملک آہستہ آہستہ آبیسلی ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو لیکن اگر یہ یوت کو ہم صرف صحیح ڈریکشن میں چلا دیں تو ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے میرے خیال میں بلکل جی زبردست آپ نے بلکل بہت خوب بلکل آپ نے ٹھیک فرمایا اچھا ایک انٹرنیٹ کی دنیا میں یوٹیوب پر دیکھتے ہیں جہاں پر بھی دیکھتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کا بہت زیادہ شعور ہے تو یہ کیا چیز ہے کیا اس سے بھی کوئی پیسے ہمارے دوست نوجوان کما سکتے ہیں پیسے کوئی اچھا صرف میں اب ریسنلی دو تین انٹرویوز دی ہیں ہر ایک میں چیٹ جی پی ٹی کی بات مجھے یقین تھا کہ آپ بھی اس کے بارے میں بات کریں اچھا صرف چیٹ جی پی ٹی بز ورڈ بن گیا اور بڑی اچھی بات ہے کہ بن گیا اس طرح کی چیزیں پریموٹ ہونی چاہیے بز ورڈ بننی چاہیے لوگوں کو لوگوں کی کیوروسٹی انکریز ہونی چاہیے ان ٹاپکس پر ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے تھوڑا سا پہلے بتا دوں چیٹ جی پی ٹی ہے کیا پھر ہم اس کی بات کریں گے اس کو آپ فائدے کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی ایک ارگنائزیشن جو پچھلے کچھ سالوں سے کچھ اے ٹولز پر کام کر رہی تھی انہوں نے ریسنڈی ایک ٹول پبلک کیا جس کا نام چیٹ جی پیٹی تھا اور اور بھی اس طرح کے ٹولز انہوں نے پبلک کیے ایمیج جنریشن کے جو چیٹ جی پیٹی پرٹیکلرلی ایک لینگویج موڈل ہے جو کہ ٹونی ٹونی ون تک کے ڈیٹا پر ٹرین کیا گیا ہے ٹونی ٹونی ون سے پیچھے کونٹنٹ جنریٹ کروا کے دیتا ہے ٹیکسٹ کی بیس آپ چیٹ ایسا چیٹ بوٹ اسنچلی آپ اس پہ چیٹ فارم میں کوئی میسیج لکھتے ہیں تو آپ کو چیٹ فارم میں اس کا آنسر دیتا ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ اس سے ریل ٹاپکس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں آپ اس سے بہت ہی انفرمیٹیو چیزیں گیدر کر اس سے کلیکٹ کروا سکتے ہیں اس سے لے سکتے ہیں اس سے فیچ کروا سکتے ہیں گوگل آلیڈی اویلیبل تھا ایک سرچ انجن تھا اس پہ آپ کو بہت سائز چیزیں مل جاتی تھے لیکن چیٹ جی پٹی آپ کو گوگل پہ آپ کو جا کے دو چار پانچ سائٹ سے کچھ کونٹنٹ کریئیٹ خود سے کرنا پڑتا تھا آپ کی انٹیلیجنس انوالو ہوتی تھی چیٹ جی پٹی میں آپ کی انٹیلیجنس کو مزید اس نے منمائز کر دیا آپ کو ٹاپک دیتے ہیں وہ خود ہی آپ کو اٹس کے بارے میں کانٹنٹ جنریٹ کروا کے دے دیتی آپ ویڈیوز کی سکرپٹ جنریٹ کروا سکتے ہیں آپ اس سے بکس لکھوا سکتے ہیں آرٹکلز لکھوا سکتے ہیں آپ اس سے سوشل میڈیا پوست کی ڈسکرپشن لکھوا سکتے ہیں آپ اس سے مشورہ لے سکتے ہیں آپ اس سے چیزوں کے ڈیفرنس کا پوچھ سکتے ہیں بہت سارے کام کر سکتے ہیں جو بھی کوئی لینگویج موڈل کر سکتا ہے تو یہ بڑا useful tool ہے میرے خیال میں ہر کسی کو use کرنا چاہیے لیکن لوگوں کو مجھے ایک تھوڑا سا گلا بھی کی نولیج پہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں ہر چیز اس سے پوچھ سکتا ہوں اور میں کسی کو بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی ٹاپک ایک سپرٹ ہوں یہ معاملے سے مجھے چاہے میٹ جرنیاں چاہے ایسے ہمارکٹ میں اگزسٹ کرتے ہیں ان کو آپ use کریں اپنے فائدے کے لیے اور صرف یہ نہ سوچیں کہ آپ کو replace کرنے کے لیے اس کی assistance لیں اس سے فائدہ لیں اس سے content generate کروائیں اس images generate کروائیں پیسے کمائیں سارا کچھ کریں کلیم کر کے کہیں کہ یہ میری ہے although وہ آپ نے generate نہیں کی یا آپ نے نہیں لکھی یہ غلط بات ہے میرے صحیح بات اگر as long as you know that ethical use of AI کیا ہوتا ہے you should use these tools اور آپ maximum ان سے فائدہ لینا چاہیے بلکل یہ chat GPT کی بات کریں تو میرے خیال میں نکل کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی ضروری ہے اس بات میں کوئی شک نہیں اچھا نوید بھائی پاکستانی یوت 12 کروڑ عوام اس میں اگر ہم دیکھیں تو 49% فیمیل کیا گھر بیٹھی فیمیل بھی کوئی پیسہ کمار سکتے ہیں فری لانسنگ کی فیلد میں آ سکتے ہیں وہ پاکستانی عوام 22 کروڑ میرے خیال میں 25 30 کروڑ ہوں گے اب نئی مردم شماری ہو رہی ہے تو آپ کو نیا فگر بھی پتا چل جگا کہ ایکچول میں کتنے لوگ ہیں تو ہم دنیا میں چھٹا سب سے بڑا ملک ہیں پاپولیشن وائز جب یہ recounting ہوئے گی مردم شماری دوبارہ ہوگی تو یہ بہت بڑا potential ہے اور دنیا میں فیمل کی ریشو بھی ہمارے پاس بہت اچھی ہے 49% کہا جاتا ہے کہ 51% ہے ایکچول نمبر نیا بھی آجائے جب یہ مردم شماری complete ہوگی تو میرے خیال میں عورتوں کا economy پاکستان میں exist کرتے ہیں اگر ہم آدھی population کو economy کی contribution سے ہی نکال دیں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا بلکل بھی نہیں کر سکتا women involvement بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیے ہمیں عورتوں کو empower کرنا پڑے گا اپنی بیٹیوں کو بہن کو اپنے اردھ جتنی چیزوں کی ایکسس ہمارے ایریاز میں چھوٹے شہروں میں عورتوں کی تعلیم پر نہیں فوکس کیا جاتا اب ہماری شہر میں کافی awareness آگی ہے یہ بہت بڑی محرومی ہے ایک ایک انڈیویجول کو ایجوکیشن کا رائٹ چھین لیں اسے جب آپ رائٹ چھین لیتے جو فیوچر میں ہو سکتا کہ کوئی بہت اچھی ڈاکٹر بن جاتی کوئی بہت اچھی انجینئر بن جاتی کوئی سائنٹس بن جاتی ریسرچ بن جاتی آپ نے اپی چھین لی اور ایک بندہ اکانومی کے اندر اس کی کانٹریبوشن میس ہوگی میں ایک 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 لاکھ لوگ کردینا اگین اس سے بھی بڑی اپپرچونٹی اس طرح سے بن جاتی ہے کہ جو لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی فیمیلز باہر جائیں جا کے جاب کریں بہت سارے لوگ ہیں ایسے آپ ان کے مائنڈ سیٹ کو نہیں بدل سکتے آپ سال و سال لگ جائیں گے ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے میں وہ نہیں جانے دیں گے اپنی بیٹیوں کو جاب کے لیے وہ دوسرے شہروں میں بھیجنے پہ راضی نہیں ہوں گے چھوٹے شہروں میں اپپرچونٹی سکریئٹ نہیں ہوں گی بڑھوں میں موو نہیں کرنے دیں گے تو وہ کانٹریبوشن سے پیچھے رہ جائیں گی میرے خیال اکانومی تو ملک تو ترقی کرے گا آپ کی نسلیں سواری جائیں گی ایک بڑی مشہور اس کے اوپر کوٹ بھی ہے لیکن وہ کچھ اس طرح سے ہمیں مفہوم بتاتا ہوں کہ ایسی 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 جنریشن یہ بہت بہت پاور بات ہے ہماری ماں نے ہمیں تربیت دی ہے جب ہم پیدا ہوئے اور ہماری ایسی جو بھی تربیت ہمیں ملی ہماری مدر سے ملی تو مدر ہمارے لیے انسٹیٹیوٹ ہے جی اگر ہم یہ جنریشن ویمن کو اگر ہم ایمپاور کریں گے تو جنریشن ایمپاور اس طرح سے ہوں گی کہ انہوں نے بچوں کو گائیڈ کرنا تو ان کا ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے یہ ان کا basic human right ہے اور پھر ان کو اگر آپ دیجٹل بھی کر دیں گے سکل فل بھی بنا دیں گے تو پھر ان کو کوئی کی نہیں کہیں جانے کی وہ اپنی گھر کی سیفٹی سیکیورٹی میں یا جہاں بھی سیف فیل 43 44 پرسنٹ جو ہیں وہ من ہیں تو یہ ہم بڑا اس میں پرائیڈ لیتے ہیں اس بات میں کہ ہم نے ویمن کو ریال میں امپاور کیا اس طرح گورنمنٹ کے اور بھی انیشیٹرز ہیں جن میں وہ فری کورسز کروا رہے ہیں وہ ٹریننگ دے رہے ہیں ایجوکیشن فری گورنمنٹ زیرو سے ہیرو بننے کا نسخہ کیا ہے سر اس کا کوئی شورٹ آنسر نہیں ہے اور نہ ہی اس کا شورٹ طریقہ ہے زیرو سے ہیرو بننا اس کے لئے محنت کرنی پڑ دنیا میں کسی بندے نے کچھ اچیف کیا بغیر محنت کے نہیں کیا اگر کسی نے بغیر محنت کی اچیف کیا تو چلا بھی جلدی 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 ملتا تو جلدی چلا بھی جاتا زندگی میں کامیابی پہ پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی پہ چڑھنا پڑتا آپ کو اگر کسی بندے نے آپ کو زیرو سٹیپ سے اٹھا کے سٹیپ نمبر ٹین پہ بٹھا دیا تو آپ آپ نے وہ دھکے کھائیں آپ نے مشکلات برداشت کی ہیں آپ نے ہرڈلز دیکھی ہیں زندگی میں سیٹ بیک دیکھ ہیں تو پھر آپ پروسس سے گرائنڈ ہو کے سونا کندن ایسے نہیں بنتا اس کو مار کھانی پڑتی ہے تو مار میں سے آپ نہیں گزریں گے آپ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہے جو چوائس اللہ تعالی آپ کو ہر دن دیتا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں ایک نئے دن کی شروعات ہوتی ہے آپ کو یہ چانس دیا جاتا ہے کہ آپ آج سے منت شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ہمیشہ یہ سوچ رہیں کہ کوئی آسمان سے منو سلوہ اترے گا یا کوئی آسمان سے کوئی مسیح آئے گا میری انگلی پکڑ کہ کہ تم یہ کامیابی کا رستہ ہے اس پر چل پڑ ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا آپ کی کامیابی ناکامی جو کچھ بھی آپ نے زندگی میں کرنا اس کی ذمہ داری آپ کی خود کی تو زیرو سے ہیرو بننے کے لیے آپ کو اپنی کامیابی کی ذمہ داری خود لینی پڑے گی آپ کو اپنے ساتھ سیریس ہونا پڑے گا آپ کو کنسیسٹنٹ ایفرٹ کنسیسٹنٹ میند کرنی پڑے گی ایوری ڈی ڈی آپ کو شاید ریزلٹس نہیں نظر آئیں گی اس کی مثال آپ جم جاتے ہیں آپ آج جم گے شیشے میں کو دیکھیں گے کو کو فرق نہیں ملے گا اگلے دن گے کوئی فرق نہیں نظر آئے اگلے دن گے کوئی فرق نہیں نہیں آئے گا لیکن اگر آپ چھ ماہ پہلے والا اپنی سیلف کو چھ ماہ بعد والی سیلف کے ساتھ کمپیر کریں گے تو آپ کو اچھا خاصہ ڈیفرنس نظر آئے گا اس لیے کنسسٹنٹ ایفٹ بڑی ضروری ہے آپ کو شاید آؤٹپورٹ نظر ہی نہ آئے میں اکثر اپنے سٹوڈنٹ کو مثال دیتا ہوں کہ میں فول ٹائم جاب بھی کرتا تھا ایسا ٹائم بھی ہے کہ میں نے دو جاب کی ہیں اور صبح نائن ٹو فائی ایک کرتا تھا اس کے بعد فائیو ٹو تقریبا نائن فائیو ٹو نائن میں شام میں ایک جاب کرتا تھا اور اس کے بعد میں فری لانسنگ کرتا تھا بیٹھ کے اور بارہ ایک بجے سوتا تھا پھر صبح اٹھ کے اگلی جاب پہ آ جاتا تھا مجھے اس فری لانسنگ سے کوئی خاص آؤٹپوٹ نہیں مل رہا تھا ٹھیک ہے بہت تھوڑے سے پیسے میں کماتا تھا دو سو چار سو پانچ سو ڈالر کبھی اتنے بھی نہیں کماتا تھا اب میں یہ سوچ کے بیٹھ جاتا کہ یار یہ تو اتنا تھوڑا آؤٹپوٹ آ رہا ہے تو میں کیا کروں اس کو چھوڑ دیتا ہوں مجھے جاب سے سیلری آ رہی ہے تو میں بس وہ چلاتا رہتا ہوں تو میں ادھر ہی بیٹھا ہوتا آج بھی جوب پہ بیٹھا ہوتا جوب کرنا بہت ضروری ہے زندگی میں آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں میں جوب کے اگنس نہیں ہو بالکل بھی لیکن زندگی میں آپ نے گروہ بھی تو کرنا ہے گروہ کے لیے آپ کو اپنی ذمہ داری خود لینی پڑے گی آپ کو ایکسٹر ٹائم پٹ کرنا پڑے گا اپنی سیلف گرومنگ پہ اپنے آپ کو نولیجیبل بنانے پہ اپنے آپ کو سکلفل بنانے کے اپنے آپ کو قابل بنانے کے لیے اپنے آپ کو ویلیویبل بنانے کے لیے جب آپ ویلیویبل بنیں گے تو آپ آٹومیٹکلی سکسیس کے رستے پہ چل پڑیں گے اور اس کو فالو کرتے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی سکسیسفل ہو جائیں گے یہ ہم کسی بھی چاہے چیز کی بات کر لیں ہم اس کو مذہب کے پرسپیکٹف سے بھی دیکھ لیں مذہب بھی محنت مانگتا ہے ریلیشنشپ کی بات کر لیں وہ بھی محنت مانگتی ہے دنیا کی بات کر لیں پیسہ کمانے کی بات کر لیں آپ جس بھی چیز میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ کو بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہے تو میرے خیال میں زیرو سے ہیرو بننے کے لیے آپ کو محنت پر یقین رکھنا پڑے گا اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی بالکل آپ نے صحیح فرمایا آپ نے صحیح فرمایا آخر میں نوید بھائی ہمارے نوجوان آپ کو سن رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایک اچھا سا پیغام میں دوبارہ وہی والی بات ریپیٹ کروں گا دیکھیں زندگی میں اگر آپ نے کہیں جانا ہے اور کچھ کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کو زندگی دو اپشنز ہر دن دیتی ہے ان میں سے ایک اپشن ہوتا ہے سیفٹی کا اور دوسرا اپشن ہوتا ہے سکسس کا اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے رہے آپ ہمیشہ سیف رہیں گے کمفرٹ زون میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی آپ کوئی رسک نہیں لیں گے تو کوئی تکلیف نہیں آئے گی آپ سیڑھی چڑھیں گے نہیں تو آپ گریں گے نہیں آپ جمپ کریں گے نہیں تو آپ کے گرنے کے چانس ہی کوئی نہیں تو آپ کی چوئیس ہے کہ آپ نے سیف رہنا یا سکسسفل ہونا اگر تو آپ نے سیف رہنا تو پھر آپ جو کر رہے ہیں اپنی نیند پوری کر رہے ہیں کھائیں پیئیں مزے اڑائیں زندگی میں نون سیریس ایٹیٹیوٹ کے ساتھ جیتے رہیں چلتی رہے گی زندگی آپ سے آپ کے جیسے بہت سارے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گے ان کو لگتا تھا کہ دنیا ان کی وجہ سے چل رہی ہے ختم ہوگے کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا اگر آپ کوئی امپیکٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کی زندگیاں بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو responsibility number one لینی پڑے گی آپ کو اپنے اوپر ترس نہیں کھانا آپ کو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا پڑے گا آپ کو jump کرنا پڑے گا آپ کو سیڑی چڑنی پڑے گی آپ گرو گے یہ guarantee ہے جب آپ اس پات پہ چلو گے جب آپ وہ سیڑی چڑنے لگو گے تو آپ گر ہوگے کوئی مسئلہ نہیں ہے گرنے میں گر کے ہی آپ سیکھتے ہیں آپ ایک دفعہ گریں گے دو دفعہ گریں گے پانچ دفعہ گریں گے یہ سارے طریقے مجھے گراتے ہیں میں کوئی اور طریقہ ٹرائے کروں یہ طریقہ ایسا طریقہ ہے جسے میں نہیں گرتا اس کے آپ لائف کی کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں فری لانسنگ سے کہ آپ کوئی ایک سروس ٹرائے کریں دوسری کریں تیسرا پلیٹ فرم کریں آپ ڈیلی بیٹھ کے محنت کریں گے کوئی ایک پلیٹ فرم کوئی ایک سروس آپ کی کامیاب ہو جائے گی آپ اسے پیسے کمانا شروع کر دیں گے یہ ہر چیز پر اپلائے ہوتا ہے آپ نولیجبل ہونا چاہتے ہیں آپ سکلفل ہونا چاہتے ہیں آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت میں یقین رکھنا ہے اور آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے جب آپ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے تو ہی بہتری کی طرف جائیں گے اپنا دنیا میں سب سے قیمتی ریسورس اگر کسی بندے سے پوچھا جائے کوئی بھی سمجھدار آدمی ہے اس نے یہ چیز فگر آؤٹ کر لی ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی ریسورس کیا ہے وہ پیسہ نہیں ہے سب سے قیمتی ریسورس دنیا میں ٹائم ہے ہر بندے کو 24 گھنٹے ملتے ہیں مجھے بھی 24 گھنٹے ملتے ہیں ایلون مسک کو بھی 24 گھنٹے ملتے ہیں آپ کو بھی 24 گھنٹے ملتے ہیں ولیوں کو بھی چوبیس گھنٹے ملتے ہیں عبدالستار ایدی کو بھی چوبیس گھنٹے ملتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوبیس گھنٹے وہی دن کا اتنا ہی ٹائم دیا جاتا تھا سپیشل پریولیجز نہیں دی ہوئی تھی کہ آپ میرے نبی ہیں میرے محبوب ہیں تو میں آپ کو دن جو ہے آپ کا وہ اٹھالیس گھنٹوں کا ہوگا چوبیس گھنٹے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے مینت کرنے والے اللہ کے دوست ہیں اللہ خود کہتا ہے یہ تو اگر آپ مینت کریں گے تو اللہ آپ کا دوست بنے گا اور اس سے بڑا کوئی دوست نہیں ہے تو مینت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے گا ماشاءاللہ جی بہت خوب ناظرین اکرام آج کا ہماری یہ گفتگو بہت ایفیکٹیو ثابت ہوئی ہوگی انشاءاللہ کل ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم